بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم 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 قتلے کے نام سیدہ نساء العالمین ممنینی قرم کچھ دنوں پہلے میں ایک ویڈیو میں ہارٹ کے بارے میں ایک مولا کی میں نے مولا جعفر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیان کی تھی کہ ان لوگوں کو ہارٹ کا مسئلہ سپیشلی جن کی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کی جو بند ہو چکی ہے بلاکیج ہوگی اور ڈاکٹر نے ان کو یہ کہا ہے کہ وہ ان کا اپریٹ ہوگا سٹرن ڈالیں گے ان کی ان کی شریعانوں میں تب جاتے ہیں ان کا وہ پین ٹھیک ہوگا تو میں نے یہ اس بارے میں ایک ایک مہینہ پہلے میں نے کے ویڈیو میں نے بنائی تھی کہ مولا فرما تھا کہ آپ سنہ مکی سنہ مکی کا کہوہ بنا کے اگر آپ اس کے پیشنٹ کو دیں تو وہ آپ کے لیے جو پیشنٹ اس کے لیے بہت پیدر ہوگا اور کی شرانیں کھول جائیں گی اب یہ تھا کہ اب کرنا یہ تھا کہ مولا نے جو حدیث بتائی تھی مولا نے فرمایا تھا کہ بند شریعانوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ تین دن بعد یعنی تین ہار تین دن بعد سنہ مکی آپ لے لیں اور یہ آپ کو مرکیٹ سے اجلی اویلی بال ہے اور آپ نے اتنے گلاب کے پھول پتیاں لے لیں جتنی آپ کی گلاب کی پتیاں ہوگی اتنے آپ کی گلاب کے پھولوں کی پتی ہوگی آپ دونوں کو مکس کر کے ان کا کیوہ بنا لیں تو یہ پیشنٹ کو دیں تو انشاءاللہ ان کی شریعانیں کھول جائیں گے الحمدللہ مولا کی کرن سے مولا کے احسان سے یہ نسخہ میں نے ایک پیشنٹ کو بتایا تھا تو ہسپیڈل سے ہم نے ایک پیشنٹ کو اٹھایا ہے وہاں جا کے انہوں نے میں سے کانٹیک کیا تو یہ بتایا تو میں نے یہ نسخہ بتایا تھا کہ آپ گلاب کی پتی ہیں اور سنہ مکی کا کیوہ بنا کے مکسر ہاتھ تین دن بعد دیں تو الحمدللہ آج خبر آئی ہے کہ وہ پیشنٹ جو ہے الحمدللہ کافی بہتر ہے اور ان کا آپریٹ جو ہے الحمدللہ کنسل ہوگی تو مولین سے میں کوشش کروں گا کروں گا کہ جتنے بھی آپ کی اس طرح کی ڈیزیزز ہے بیماریاں ایسی ہیں جن کا علاج انگلش میڈیسن سے ہو رہے اتنے پیسے لگا رہے تو یہ بہت کم پیسوں سے اس کا علاج ہو رہا ہے اور امام کی حکم کی مطابق اس کا علاج ہو رہے تو الحمدللہ وہ پیشنٹ جو ہے وہ بہتر ہے وہ گھر آ چکے انشاءاللہ آنے والی نیکس ویڈیو میں میں ان پیشنٹ سے آپ کی ملاقات بھی کروں گا ان کی یہ بات ملے گا تحفہ ملے گا